جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتہائی خطرناک بیان سامنے آ جایا ہے جو آنے والے دنوں میں بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ بیان یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ عدالتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ میں ان عدالتوں کو نہیں مانتا میں کسی بھی بینچ کو جو آج کے دور میں بن رہا ہے میں اس کو غیر آئین ہی سمجھتا ہوں جب تک پریکٹس این پروسیجر بل جو حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کے اوپر ایک نیا بل پیش کیا گیا ہے اس کا جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا میں ان عدالتوں کو نہیں مانتا اور میں تمام بینچ جو بن رہے ہیں ان کو غیر آئین ہی قرار دیتا ہوں تو یہ آپ کے آنے والے چیف جسٹس کا بیان ہے جو تین مہینے کے بعد آپ کے چیف جسٹس ہوں گے تو کیا تین مہینے کے بعد یہ تمام جو فیصلے ہیں جو آج کے دور میں ہو رہے ہیں یا جو بینچ بن رہے ہیں ان کے فیصلے وہ غیر آئین ہی وہ کل ادم قرار دے دیے جائیں گے کیا وہ ریورس ہو جائیں گے یا وہ برقرار رہیں گے دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کیونکہ چیف جسٹس ان عدالتوں کو نہیں مانتے وہ اس سب کو غیر آئین ہی قرار دیتے ہیں تو پھر ان کے چیف جسٹس بنتے ہی کوئی بھی اپنے فیصلے کو عدالت لے کر جائے گا سپریم کورٹ لے کر جائے گا تو وہ یا تو کل ادم قرار دے دیا جائے گا یا وہ ریورس ہوگا فرض کریں ابھی ملٹری کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے عدالت سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں اسویلین کا جو ہے وہ کیس نہیں چل سکتا اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو تین ماہ کے بعد یہ فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے گا کیونکہ اس وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ ان سب کو غیر آئینی سمجھتا ہے وہ آج سے ہی اس سب جو کاروائی ہو رہی ہے جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں میں ان کو وہ غیر آئینی سمجھتا ہے تو یہ جو ہیں چیزیں خطرناک موڑ لے رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ مزید جو ہیں وہ خراب ہوں گی سیچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہوگی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے